دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ موت سے پہلے فرشتہ انسان کے کان میں کیا کہتا ہے تو چلیے بتاتے ہیں اس دنیا میں اللہ تعالی نے جتنے بھی جاندار پیدا فرمائے ہیں اللہ تعالی ان کی روحوں کو قبض کر رہا ہے اور اسی طرح ان روحوں کو قبض کرتا رہے گا جیسا کہ قرآن پاک کی صورت العمران کی آیت 185 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور دوستو تمام جانداروں کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو مقرر کر رکھا ہے جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے سے پہلے ایک فرشتہ آ کر اس کے کان میں کہتا ہے اے ابن آدم آج تیرا مضبوط اور طاقتور بدن کہاں گیا آج تو کتنا کمزور پڑ گیا ہے تیرے اوپر آج کتنی خموشی چھا گئی ہے تیرے رشتدار اور تیرے چاہنے والے آج کہاں گئی سب نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا جو مال و دولت تم نے اپنے لیے اگٹھا کیا تھا آج وہ مال و دولت تمہارے کسی کام نہ آیا اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں